اس فلیگ مارچ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہم جوہنا سارے شہر میں ایک گشت کر کے لوگوں کو یہ میسج دیں اور لوگوں کو ایک پیغام دیں کہ جوہنا یہ لا انکورچمنٹ ایجنسیز ابھی جوہنا ہنڈیڈ پرسنٹ اس پر عمل درامت کرائے گی جو سندھ اکومت کے احکامات ہیں اور ہم شہریوں سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں کسی بھی جگہ پر دو یا دو سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو یہ ان کے لیے جوہنا ان کی صحت کے لیے خطرناک بات ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کل ہنڈیڈ پرسنٹ لاگ ڈاؤن ہو کوئی چنگچی کوئی گاڑی کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے نکلے اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ اس پر قانونی کروائی ہوگی تو سر جو بیمار افراد ہیں جو لوگوں کو سبزی وغیرہ فل پروچ لینے تو ان کے لیے کیا صرف ایمرجنسی جس میں اگر کوئی ہیلت ایمرجنسی ہے یا کسی نے پود کے آئیٹمز لینی ہے اس حوالے سے صرف ان کو اجازت ہوگی وہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ مقصد ہے ادروائز ہم کوشش کریں گے جو سندھ حکومت کے ایک ایک امات ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ اس کی کمپلائنس کریں اور یہ جو جو غیر ضروری یہاں پر لوگوں کا رش ہے یا گاڑیاں ہیں وہ ہنڈیڈ پرسنٹ روڈ پر نہیں ہوگی قومی شناختی کارڈ کے حوالے سے سر کیا ایک ایک امات ہیں کہ سب کو اپنے پاس لکھنی کریں جیہاں قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سبب ہوگا نکلنے کا وہ اس کو بتانا پڑے گا تو تب ہی جا کے لا انفورسمنٹ ہاتھ میں نہیں لے گی ادروائز قانونی کروائی ہوگی دیکھیں حاکرز کا یہ ہے کہ اخبارات پر بھی پابندی ہے کیونکہ اخبارات سے بھی یہ پھیلنے کا خطرہ ہے تو ان کے حوالے سے یہ بات ہے دکان دارے گھٹکے اور سگرٹ چلا رہے ہیں ابھی بھی یہ ابھی بارہ بجے یہ لاگ ڈاؤن کی بات ہوئی ہے ابھی ہم انشاءاللہ سارا کرتے ہیں قانونی کروائی ہے 144 کا دفعہ 188 کی کروائی ہوگی